نماز کے وقتوں کی ویڈیو میں بات ہوئی تھی کہ کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا اس کے بارے میں میں ایک اپلیکیشن کا ریویو بنا دوں گا اور یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں آزان کی آواز نہیں پہنچتی ان تک یہ آخواتین گھر کے اندر رہتی ہے ایسی جگہ موجود ہوتی ہیں کہ مسجد قریب نہیں ہوتی تو یہ معلوم کرنا کہ آزان کا وقت ہوا یا نہیں ہوا کب شروع ہوا کب ختم ہوا تو تمام نمازوں کے وقت کب شروع ہوتے ہیں کب ختم ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ سن لیجئے اور اس اپلیکیشن کا جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں ہے اپلیکیشن پلی سٹور پر نماز کے موجود ہے لیکن سب کو یہ گارنٹی نہیں بھروسہ بھی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی خطا یا غلطی ہو اور ہو سکتا ہے وہ درست ہو لیکن دعوت اسلامی کیونکہ ایک ریلائٹیبل گروپ ہے تو اس لیے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی کس طریقے سے آپ نماز کا ٹائم کو دیکھتے ہیں کیونکہ کچھ نیو مسلم بھی ہیں چینل کے اوپر تو ان کو ٹائم دیکھنے کا اندازہ نہیں ہوتا اپلیکیشن کے اندر بھی کہ یہاں ٹائم کس طرح دیکھا جائے گا اور کون سے ٹائم سے کیا مراد ہے تو ان کے لئے بھی میں بتا دیتا ہوں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیجئے انشاءاللہ ڈالہ میں وہ ویڈیو کلیپ آپ کی ریویو کی چلا دیتا ہوں اور میں بتا دوں یہ کوئی پیڈ ریویو نہیں ہے پر ایف کاؤسٹ ہے کبھی کوئی اس کو سوچے شاید یہ دعوت اسلامی کا پیڈ ریویو ہے اس کا انٹر فیس اس طرح سے اوپن ہوگا یہ اس طریقے سے اوپن ہوگا تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ یہ جو اوپر آپ کو تین لائنے دکھ رہے ہیں اس پر کلک کر کے سیٹنگ میں جا کر اور یہ فرسٹ اوپشن جو ہے یہ پریئر میتھرڈ کا ہے تو اس میں پریئر میتھرڈ کے اندر اگر شافعی سیلیکٹ ہے تو یہاں ہنفی کر لیجئے یہ بائی ڈیفولٹ اس کو کر لیجئے بس اور واپس بیک چاہیے لوکیشن کے اوپشن پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ تین لوکیشن جو ہے وہ دیکھنے کے لیے مل جائیں گی ایک اوٹو منوول اور فیوریٹ آپ کو اس میں کرنا یہ ہے کہ جیسے آپ جس شہر میں ہوں گے یہ اوٹومیٹک وہاں کی لوکیشن ون ٹائم سیلیکٹ کرے گا ایک بار کے بعد دوبارہ آپ کو بار بار سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ مینوول پہ سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد یہ گیٹ لوکیشن پہ کلک کریں جیسی کلک کریں گے یہاں پہ یہ آپ کے ایریے کا لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ دکھائے گا تو جہاں پہ یہ فون ہوگا شہر کا اوٹومیٹک اس کو اکے کر دیجئے اب جو یہ انٹر فیس آپ دیکھ رہے ہیں پورا تو یہ آپ کے اس جگہ کا ہے جہاں یہ فون ہے بھی جیسے میں اس وقت یو پی میں ہوں نویڈا میں تو یہ نویڈا جو یہ لوکیشن دکھا رہا ہے اب یہ واپس دل لی جاؤں گا تو یہ اوٹومیٹک دل لی کی چینج ہو جائے گی تو آپ کو جب اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے فرس ٹائم آپ یہاں سے آ کے اپنی لوکیشن اپنے گھر میں بیٹھ کر نیٹ آن کر کے جی پیس آن کر کے اور جی پیس بھی آن ہونا چاہیے انٹرنیٹ بھی ہونا چاہیے لوکیشن پہ کلک کر کے ایک بار اوٹو پہ کلک کریں اور یہاں پہ اسے اکے کر دیں تو یہ انٹر فیس آپ کا آ جائے گا اب یہ ساری نمازوں کے ٹائمنگ یہ تھوڑا اس کو سمجھ لیجئے جو نیو مسلم ہیں ان کے لیے یہ جو سائیڈوں میں سپیکر بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل نماز کے وقت پہ الارم بولے گا یعنی الارم کیا بولے گا آزان کا وقت ہوگا اس میں یعنی آزان کی آواز آئے گی فجر میں زہر میں تو آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں اور اگر اسلامی بہنیں گھر پہ رہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ فون میں جیسے وقت ہو تو آزان کی آواز فون میں بول جائے تو آپ اسے سب کو آن کر لیجئے جس نماز میں آپ چاہتے ہیں فجر میں اثر زہر مغرب میں عیشہ میں کہ آزان بولے تو معلوم چل جائے تو یہاں اس طریقے سے آپ کو یہ اس میں آزان کی لوکیشن والم چل جائے گی اب یہاں دیکھیں یہ فجر کا جو وقت ہے نا 5 بج کے 30 منٹ کا ہے وہ 5 بج کے 30 منٹ کا ٹائم 5 بج کے 30 منٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ فجر کا جو ٹائم لگے گا 5 بج کے 30 منٹ پہ لگے گا اور 5 بج کے 29 منٹ تک سہری کا بھی وقت ہے اور تحجد کا بھی وقت ہے تو اس میں یہ دونوں ٹائمیں شامل ہیں اور فجر کے جو وقت قضا ہوگا وہ یہ چھے بچ کے سنتالیس منٹ پر قضا ہوگا مطلب یہ کہ پونے سات بجے تک فجر کا ہی ٹائم ہے تو اب ساڑھے پانس سے چھے سنتالیس کے بیچ میں کبھی بھی نماز پڑھی جائے گی نماز فجر کی کہلائی جائے گی اس کے بعد یہ زوال کا وقت شروع ہے گیارہ پچپن اور جہاں پہ زوہر شروع ہوتا ہے وہ زوال کا وقت ختم ہے بارہ بچ کے تیتیس منٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گیارہ پچپن سے ساڑھے بارہ کے قریب تک یہ مکروح وقت ہے اس دوران آپ نماز وغیرہ نہ پڑھیں تو یہ وہ وقت ہے جو دن میں بارہ بجے کے آس پاس کا مکروح ہوتا ہے اچھا اب یہ جو زوہر کی نماز ہے بارہ بچ کے تیتیس منٹ یعنی زوہر کا جو وقت شروع ہوگا بارہ تیتیس پہ شروع ہوگا اگر کس نے ساڑھے بارہ بجے نیت باندھی زوہر کی تو نماز نہیں ہوگی اور بارہ تیتیس کے بعد کبھی بھی نیت باندھیں گے تو وہ زوہر کا ٹائم جو ہے زوہر کا ٹائم لگ جائے گا یہ ٹائم رہے گا نیکسٹ ٹائم تک اثر تک یعنی چار بج کے ایک تالیس منٹ دکھا رہی اثر مطلب چار چالیس تک زوہر ہے تو اس کا مطلب ساڑھے بارہ کے بعد سے لے کر ساڑھے چار بجے تک کوئی بھی شخص نماز پڑھے گا زوہر کی اس دوران زوہر کی نمازی ادا ہوگی اس کے بعد جب اثر کا وقت شروع ہوگا نا چار بج کے ایک تالیس منٹ پہ تو وہاں آپ سمجھئے کہ زوہر کا وقت ختم ہوگا تب جا کے اثر کا وقت شروع ہوگا اور جب اثر کا وقت ختم ہوگا تو یہ مغرب کا وقت یہاں پہ لگ جائے گا بارہ بج کے چھے بج کے بیس منٹ پہ مغرب کا وقت لگ گیا تو بیس منٹ پہلے مکرو وقت بھی ہوتا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ چھے بجے مکرو وقت شروع ہے اور چھے بج کے بیس منٹ تک یہ مکرو وقت اس کے اندر رہے گا چھے بج کے ایک تالیس منٹ سے لے کر چھے بجے تک اگر نماز اثر پڑی جائے گی تو اثر کی نماز ہوگی اور چھے سے لے کر چھے بیس تک یہ مکرو وقت ہے مغرب سے بیس منٹ پہلے جو ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ نماز نہ پڑھیں اس دوران کوئی سی نماز نہیں پڑھی جاتی یہ کہ اگر اثر اس دن کی چھوٹ گئی ہو تو اس کو آپ پڑھ سکتے لیکن اتنی تاخیر کرنی نہیں چاہیے مغرب چھے بج کے بیس منٹ پہ لگے گی تو ختم ہوگی سات بج کے پیتیس منٹ پہ کیونکہ چھتیس منٹ پہ عشاء لگ جائے گی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سالے ساتھ تو یہ عشاء کا ٹائم ہے مطلب عشاء کا ٹائم شروع ہوا سات بج کے چھتیس منٹ پہ اب یہ عشاء کا ٹائم شروع ہونے کے بعد جو ختم ہوگا وہ واپس اگلے دن فجر پہ آکے ختم ہوگا تو صرف فجر کا وقت ایسا ہے جو زہر میں ختم نہیں ہوتا باقی تمام نماز کے ٹائمیں نیکسٹ نماز کا ٹائم آنے پر ہی ختم ہوگا اس سے پہلے ختم نہیں ہوگا تو اس میں آپ کو زہر اثر مغرب شہ ساری نمازوں کے بارے میں اسلامی بہنوں کو تو آسانی ہو جائے گی کہ گھر میں رہتے ہیں ان کو معلوم چل جائے گا وقت کب لگا آزان کی آواز آئی یا نہیں آئی اور کب تک وہ نماز پڑھ سکتی ہیں تو یہ میں نے بتا دیا کہ زہر کا ٹائم جب ختم ہوگا جب اثر کا ٹائم آپ یہ سمجھیں گے اثر کا اگر پانچ اکتالیس ہے نا تو مطلب یہ کہ اس سے پہلے پہلے چالیس تک زہر ہی ہے تو اس کو زہری کا ٹائم سمجھے اسی طرح پانچ چھ بیس سے چھ بج کے انیس منٹ تک اس کو اثر ہی سمجھے اور یہ سات چھتیس سے پہلے پہلے یعنی سات پہتیس تک مغرب سمجھے ہالکہ نماز میں تاخیر مغرب اور اثر میں نہیں کرنی چاہیے لیکن پھر بھی اس کی ٹائمیں کے حساب سے یہ یہی شیڈول رہے گا تو باقی اپلیکیشن کے اندر آپ نیچے جو دیئے ہوئے ہیں آپشن چیک کر لیجئے اس میں قبلہ ڈائریکشن بھی ہے اس پہ آپ آن کریں گے تو یہ کابی ڈائریکشن بتائے گا اب یہ جہاں پہ ڈبلو ہے نا یہ وہاں قبلہ دکھا رہا ہے میری لوکیشن پہ جہاں اس وقت میں کھڑا ہوں یعنی ویسٹ میں اگزیکٹ ویسٹ کے اندر ہی ہے تو آپ کے اگر فون میں اپشن ہے تب دکھائے گا ورنہ نہیں دکھائے گا اور بس تو آپ اس طریقے سے اس میں یہ ٹائمیں دیکھ لیجئے نیچے اور بھی اپشن ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اچھا یہ ڈیلی اپٹیٹ اوٹومیٹی ہو جائے گا اس میں آپ کو کچھ چینجن کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اپلیکیشن اب بند کریں گے اور بند کرنے کے بعد اگر اس کو اگلے دن کھولیں گے تو نیکسٹ جب جو تاریخ ہوگی نئی یا اپنی تاریخ میں خود ہی اپڈیٹ ہو جائے گا تو ساری نماز کی ٹائمیں اوپر سے لے کر نیچے تک سب اوٹومیٹی یہ چینج ہو جائے گی تو آپ اس کے حساب سب اس کی نماز کو ایزیلی پڑھ سکتے ہیں تو یہ اپنے دیکھ لی ہوگی یعنی ویڈیو کہ اس کے اندر کس طریقے سے ٹائمیں نماز کی بتائے گے تو آپ کو آسانی ہو گئی تو اس طرح آپ نماز کا ٹائمیں دیکھ سکتے ہیں اور لنک ڈسکرپشن میں ورنہ یہ ایک اپلیکیشن کا آپ نے دیکھ لیا ہے play store سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجی آئی ٹی دعوت اسلامی ڈالیں گے انشاءاللہ تارہ مل جائے گا ورن سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچا دیجئے جن کو نماز کی ٹائمیں کا مسئلہ خواتین وغیرہ ہو یا نیو مسلم ہو تاکہ ان کی نماز کی مسئلہ جو ختم ہو جائے اس کو اپنے موبائل کے اندر بھی رکھئے اور ہر وقت اس کی ٹائمیں وغیرہ سے نماز کی آگہ رہی کب وقت شروع ہوگا کب ختم ہوگا کب نماز قضا ہو جائے گی اور کتنی گنجائش ہے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو آسانی ہو جائے گی